بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے جب بگی تھی اس کے اوپر سفر کر رہی تھی اور بہت ہی تیار شیار ہو کر خوبصورت کپڑے پہن کر ریشم کا لباس زیبتن کر کے اور سونے کے خار ہیروں کے ہار گلے میں پہنی ہوئے جیسے کہ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی مہرانی ہو تو وہ جا رہی تھی پر وہ باندی کسی بادشاہ کی باندی تھی حضرت ملک حضرت ملک بررحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی تجھے تیرا مالک فروخت کرنا چاہتا ہے یا نہیں وہ باندی اس فکرے کو سن کر حیران رہ گئی کہنے لگی کیا کہا تم نے پھر سے کہو انہوں نے ارشاد فرمایا اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے گا تو تجھ جیسے فقیر کے ساتھ میں کبھی نہ آؤں گی اور تجھ جیسے فقیر مجھے کیسے خرید سکتا ہے فرمانے لگے ہاں اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں حضرت ملک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں وہ باندی یہ سن کر ہس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلے ذرا مزاق ہی رہے گا خدام جو اس کی بقیفت کی ذرا پکڑے ہوئے تھے انہوں نے اس فقیر کو یعنی حضرت ملک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور اپنی آقا کے سامنے جب وہ پہنچی تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی آقا کو یہ سارا قصہ سنایا وہ بھی سن کر بہت ہستا رہا اور مزاق اڑاتا رہا اور ان کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا جب وہ بزرگ سامنے پیش کیے گئے تو اس کے آقا نے ہسی کو روک کر کہنے لگا کہ دبھارہ سے وہی بات کرو تو اس آقا کے دل پر ایک ایسی حیبت چھا دی جب انہوں نے بتایا کہ میں مالک بن دینار ہوں وہ کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروغ کر دے اس نے کہا کہ آپ اس کی قیمت کیا دے سکتے ہیں حضرت مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی قیمت ایک خجور کی بجی ہوئی یعنی خراب گھٹلی جتنی ہے یہ سن کر سب ہسنے لگے اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسب سے کہ کس طرح کس طریقے سے تجویز کی انہوں نے فرمایا کہ جب میں آپ کو اس کے عیب گناؤ تو پھر آپ اس کی قیمت خود لگا لیجئے اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں تو وہ فرمانے لگے اگر اتن نہ لگائے تو بدن میں سے تدبو آنے لگے اگر دانت ساتھ نہ کرے تو دانت ساتھ گل سڑ کر ہلنے لگے اگر بالوں میں تیر کنگی نہ کرے پریشان ہار ہو جائیں جویں اس میں پڑ جائیں اور سر میں سے بدبو آنے لگے زرہ عمر زیدہ ہو جائے تو بڑی بن جائے مو لگانے کے قابل بھی نہ رہے حیز اس کو آتا ہے پشاپ خانہ یہ کرتی ہے ہر قسم کی گندگی شوخ سنک رال ناک وغیرہ اس سے نکلتے ہیں غم و رن مسیبت اس کو پیش آتی رہتی ہے اور خود غرص اس قدر ہے کہ میری بات پر مسکرائی محض اپنی غرص تجھ سے محبت کرتی ہے اس کو مسیبتیں رنج گم بھی پیش آتے رہتے ہیں محض اپنی راحت اور سکون کی وجہ سے تجھ سے انفت کرتی ہے ورنہ یہ جھوٹی ہے آج کوئی تکلیف تجھ پر آ جائے اے تجھے کوئی تکلیف پہنچے ساری محبت ختم ہو جائے گی اتنی بے وفا اتنی کول و قرار کو پورا جا بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی کہ وہ بھی اس کے شکنجے میں آ جائے گا میرے پاس اس سے ہزار درجے بہتر بانی ہے جو اس سے انتہائی کم قیمت میں ہے وہ کفور کے ہوار سے بنی ہوئی ہے مشک زافران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے اس سے موتیوں اور نور موتیوں اور نور کی روشنی کو لپیٹا گیا ہے اگر پھارے کھارے پانی میں اپنا آب دہن ڈال دے ہاتھ ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کرتی جائے آفتاب بے نور ہو جائے گہن لگ کے ساتھ آ جائے تو سورج تو کیا چان تو کیا ستارے تک روشن ہو جائے سارا جہان اس کی خوشبیوں سے موتر ہو جائے چمک جائے اس باندی نے مش کو زافران کے باغوں میں پروش پائی ہے یاکوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے ہر طرح کی نعمتوں کے خیمے اس کا محل سرائے ہے تصویع جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا وہ پانی پیتی ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی اپنی محبت کو نہیں بدلتی ہرجائی نہیں ہے اب تو ہی بتا کہ قیمت خرج کرنے کے دوبارے سے کون سی باندی زیادہ محصر ہوئی سب نے کہا وہ ہی باندی جس کی آپ نے خیر دی جس کی آپ نے خبر عطا کی آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے آپ نے فرمایا اتنی بڑی اور ایلی شان چیز کی خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی ہوگی یعنی اس باندی کو خریدنے کے لیے تھوڑی سی قیمت ادا کرنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارق کر کے صرف اللہ جللہ شان اون کے لیے کم زکم دو رکعت نماز دہجد پر لیے جائے جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو غریب مختاج کو سات کھانے کے لیے دعوت دو اللہ جللہ شان کی رضا کو اپنی خواہش پر غالب کر دو راستے میں کوئی تکلیف دینے چیز یا کانٹا اینٹ پتھر مغیرہ کو ہٹا دو دنیا کی زندگی کو اپنی معمول خریجات کے ساتھ پورے کرو اپنا فکر غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا دو یعنی دنیا کو اپنے سے دفعہ دور کر دو ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اپنا دماغ لگو ان چیزوں کا احتمام کرنے لگو جو دنیا تم دنیا میں عزت کی زندگی گزار آخرت میں بے فکر اور عزت و اکرام کی زندگی گزار ہوگے عزت و اکرام کے ساتھ اس جگہ کن جائے جاؤگے اور جنت جس کا نام ہے جنت کی جو نیم تو کا گھر ہے اس میں اللہ تعالی رب العزت کے پروسیوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گی اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تُو نے شیخ کی باتیں سن لی یہ سچ ہے یا نہیں باندی نے کہا بلکل سچ ہیں شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہیں آقا نے کہ اچھا تو تُو اب آزاد ہے اتنا اتنا سمان تیرے نظرے کر دیا جاتا ہے اور اپنے سب علاموں سے کہا کہ تُو بھی آزاد ہو اور میرے مال میں میرے مال میں سے اتنا مال تمہارا ہے اور اتنا مال تمہارا ہے اس بہنشاہ نے اپنا تمام مال اپنے تمام اسباب و احباب کو بانٹ دیا اپنا گھر سب کچھ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ ڈال دیا اس کو بہت سے تیہن لگے ہوئے تھے اور ایک موٹی سی چادر اپنے بدن سے لپیٹ لی اور اپنا سارا لباس غریبے میں تقسیم کر دیا صدقہ کر دیا اس باندھی نے کہا میرے آقا تمہارے بعد میرا اس ساتھ رہوں گی اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیبت تن کا لباس اور زیور سارا صدقہ و خیرات کر دیا آقا کے ساتھ ہی ہو لی آقا سے کہنے لگی کہ میں جب آپ مجھے لائے آپ نے مجھے عزت دی میں نے تب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تو میں اب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ گی جب میں نے عیش و عشرت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ تو میں غربت میں کیسے آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہوں پھر ملک بن دینار دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رقصت ہو گئے اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو دفع کر ختم کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر کیا نیا واقعہ ہے زندگیوں کو بدل دینے والا واقعہ ہے اللہ پاک ہم سب کو تفیق فرمائے اس ظالم دنیا کے کہر سے بچائے ہم کہاں چلے اللہ پاک جو جو نیمتیں ہیں جو عظمتیں ہیں ہم پر ختم ہوتی جا رہی ہیں اسی واقعے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں افنم پر صدا خیار لکھئے گا دعا میں یاد لکھئے گا اگر واقعہ پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں لوگوں تک میری اس آواز کو پہنچائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میرے جو سسکہ اگر ہیں وہ ضرور میری آواز پر لوگوں تک پہنچائیں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ